نہ وہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے وہ جیسے مدینے میں وہ جیسے گم بد خجرہ چمکتا ہے مدینے میں اور ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے آپ خود سوچ لیں کہ پتھر کو لوگ چومنے کے لئے بے قرار ہوتے ہیں اب شیر دیکھیں کہ نہ سب جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود ہے سنیں سمیر بھائی نہ سب جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود ہے نہ سب جو خانہ کعبہ کہ اندر حجر اسود ہے ارے وہ پتھر ہے وہ پتھر ہے مگر ہیرے سے بھی زیادہ چمکتا ہے وہ پتھر ہے مگر ہیرے سے بھی زیادہ چمکتا ہے آخری شیر پڑھتا ہوں کیونکہ سب ہم ہی کو نہیں پڑھنا ہے مگر امیت کروں گا آخری شیر پر برادر اکبر کی دعائیں مجھے ملیں گی لہے کہ کہیں سبحان اللہ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑا شیر پڑھ رہا ہوں سنیں کہ کرے یو پی پہ چاہے کر لے وہ گجرات پر قبضہ کرے یو پی پہ چاہے کر لے وہ گجرات پر قبضہ برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری اسرائیل عزا صاحب قبلہ بیٹھے ہیں مجھے امید ہے شیر پر کی دعائیں ملیں گی شیر سماعت فرمائیں کہ کرے یو پی پہ چاہے کر لے وہ گجرات پر قبضہ کرے یو پی پہ چاہے کر لے وہ گجرات پر قبضہ کرے یو پی پہ چاہے کر لے وہ گجرات پر قبضہ مگر بھارت مگر بھارت کی کرسی پر میرا خواجہ چمکتا ہے مگر بھارت کی کرسی پر میرا خواجہ چمکتا ہے امید تو یہ تھی کہ دو کلام پڑھوں گا مگر نہیں کیونکہ تمام تر لوگ آپ سے ملاقات کرنے ہیں سب کی آپ کو سننا ہے فامیل بھر بیٹھے ہیں آپ کے لئے دو تین شیر لائے بس آپ محبت سے سننے آپ کی دعائیں مل جائیں بس کامیاب میں ذرا ایک بر لہے کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے سمیر بھر ہاں سنے اب اب اس پر سب کا ساتھ چاہیے مجھے یا لائب چلا ایسا نہ ہو کہ پتا چلے سب لوگ کہاں کرسندہ میں ایسی لوگ سنتے ہیں جس کرسندہ میں مدرسہ اسماعیہ گلشن رضا ہو جہاں کا پرنسپل جس کے اخلاق الحمدللہ پورا بھارہ بنکی جانتا ہو ان کے ہاں اچھے سے لوگ سنتے ہیں یہ ثابت ہو جائے لائب چلا ہے سنیں رضا کی چینل آپ یوٹیوب پہ جب ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا اور سارے جتنی بھی ویڈیوز جہاں کی ہوں گی جلسہ مکمل آپ کو سننے کو ملے گا رضا کی چینل سنیں کہ دوستوں مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے کہ دوستوں مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے سر پہ پیارے آمیر کے سہرہ بننے والا ہے سر پہ پیارے آمیر کے سہرہ بننے والا ہے سر پہ پیارے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ اتنی محبتیں مجھے مل گئی میں بارہا کہا کرتا ہوں آج بھی کہوں گا اتنی محبتیں ملتے ورنہ کہیں کہیں یقین منعو کل بھی تھوڑا یہی ہوا یہی کہنا پڑتا ہے دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے محرومیوں کے دور میں کن حضرتوں کے ساتھ کرسندہ والوں ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے مگر یہاں بریانی بھی ہے اور بوٹی بھی ہے الحمدللہ اب اگلا شیر سنتا پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں درہ اللہ ہے کہ کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاء اللہ بہت امدہ شیر انشاءاللہ اس شیر پر ہمارے سارو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ کے پاس ان کی دعائیں مجھے ملیں گی ہم اچھے سے پہچانتے بھی جانتے ہیں یہ یقین مانو بڑے رشتے ہمارے یہاں سے جڑے ہوئے پڑھتا ہوں سارو بھائی لیکن کہہ دیں یا رسول اللہ کہ سن کے نغمہ شادی جھوم اٹھے ہیں گھر والے سن کے نغمہ شادی جھوم اٹھے ہیں گھر والے کہ سن کے نغمہ شادی جھوم اٹھے ہیں گھر والے سن کے نغمہ شادی جھوم اٹھے ہیں گھر والے گویا سب عزیزوں پہ یہ بھی فضل مولا ہے گویا سب عزیزوں پہ یہ بھی فضل مولا ہے اور یہ شیر تمام تر جو ان کے گھر کی بہنیں ہیں ان کے حوالے سے ماشاءاللہ اور یہ بڑی محبت و بڑا یہ شیر ہے یقین مانو جب بھائی کی شادی ہوتی تو بہن کو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اکثر میں یہ کہا بھی کرتا ہوں سنا بھی کرتا ہوں کہ سسرال میں جمعائی کی اور بہن کے ہاں بھائی کی بڑی عزت ہوتی ہے پڑھتا ہو جائے کہ کیوں نہ آئے بھائی کو پیارے ساری بہنوں پر کیوں نہ آئے بھائی پر پیارے ساری بہنوں کو کیوں نہ یہ بھائی پر پیارے ساری بہنوں کو کیوں نہ یہ بھائی پر پیارے ساری بہنوں کو سب کا یہ دلارہ ہے دولہ بننے والا ہے سب کا یہ دلارہ ہے دولہ بننے والا ہے سر پہ پیارے آمیر کے سہرہ بننے والا ہے آخری شیر اس کے بعد بھائی مہترم عبدالقدی صاحب آپ کے سماعتوں کے حوالے لہے کے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ سن کے نغمہ شادی گونجوٹی ہے شہنائی کہ سن کے نغمہ شادی گونجوٹی ہے شہنائی سن کے نغمہ شادی گونجوٹی ہے شہنائی جتنا پیارا دولہ ہے اتنی پیاری دولہن ہے گویا سب عزیزوں پر یہ بھی فضل مولا ہے سر پہ پیارے آمیر کے سہرہ بندنے والا ہے